اور ٹرکی اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ اس وقت یورپ میں اس کو سکھ مین آف یورپ کہا جاتا تھا یعنی ایک جو لفظ خلافت کرزہ لے 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 کے اس کے باقرزے بھی لے کے گزارہ کر رہا تھا تیریٹری لوز ہو رہی تھی ان کی تعلیم کا میار کم تھا جو اس کے باوجود خلافت عثمانیہ کا جلال اتنا تھا کہ امیجن کیجئے کہ ایک دفعہ انگلینڈ اور فرانس میں اس زمانے میں کوئی ڈرامے بنے جس طرح سلمان رشدی ٹائپ کور رائٹرز تھے یا دچ موویز بغیرہ بنی ہیں اسلام کے خلافے کیری کیچز بنے اس زمانے میں بریٹش اور فرنچ کیپٹلز میں پیریس میں اور لنڈن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے خلاف انہوں نے کوئی ڈراما بنانے کی کوشش کی اور خلافت عثمانیہ کے خلیفہ کو خلیفہ عبدالحمید کو جب یہ معلوم ہوا کہ اس قسم کے ڈرامے ہو رہے ہیں تو انہوں نے امیجن کریں دیکھیں اس کمزور ترکی کا جلال کتنا تھا کہ خلیفہ نے بریٹش اور فرنچ ایمبیسٹرز کو بلایا اپنے محل میں اور کئی گھنٹے ان کو انتظار کر آیا پہلے تو اس وقت جب بریٹش اور فرنچ ایمپائرز دنیا کی پارفول ایمپائرز تھی ان کو بلا کے کئی گھنٹے انتظار کروایا اور پھر جب ان سے ملنے گیا ہے تو بیٹل آرمر میں تھا بیٹل ٹریس پیناوا تھا تلوار لگائی ہوئی تھی پورے وار کے گیر میں تھا اور تلوار ان کے آگے رکھ کے کہتا ہے کہ اگر یہ ڈرامے تم نے لنڈن اور پیریس میں بند نہیں کر آئے میں کل جنگ شروع کر رہا ہوں تم دونوں کے خلاف امیجن اور یہ اس خلیفہ کا جلال تھا کہ جس کی وجہ سے اس خلافت کا جلال تھا کمزور خلافت بھی مسلمانوں کی عزت کا دفاع کر رہی تھی کہ فرنچ اور بریٹش ایمپائرز بیکٹ آف وہ ڈرامے بند کر آئے گا وہ نہیں چلے اسی زمانے میں انگلنڈ میں قہد پڑ گیا ایک جگہ طوفان آیا سلاب آیا انگلنڈ میں پرابلم ہو گئی امیجن کریں وہ بریٹش ایمپائرز جو اتنی بڑی تھی اس کے باوجود خلیفہ نے بحری جہاز بھیجے کھانے کے کھانے کے جنہوں نے جا کے بریٹش ایمپائرز کے بھوکوں کو کھانا گھلایا اس بات کے باوجود کہ خود مسلمان خلافت جو ہی کمزور ہو رہی تھی so what I mean to say is کہ خلافت اپنے ٹوٹے پوٹے حال میں بھی اتنی ڈگنیفائیڈ تھی کہ مسلمانوں کی طرف کوئی بری نگاہ سے دیکھتا نہیں تھا it was this period کہ جب یہودی پہلی مرتبہ خلیفہ عبد الحمید کے پاس آئے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ خلافت عثمانیہ کمزور ہو رہی ہے تو یہودیوں نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں فلسطین میں یہ بیت المقدس شریف اور فلسطین کا علاقہ آپ ہمیں دے دیجئے اور جو قیمت چاہیں لے لیں تو خلیفہ عبد الحمید نے کہا ان سے over my dead body جب تک میں زندہ ہوں اور خلافت زندہ ہے تمہیں ہم فلسطین نہیں دیں گے اسرائیل کی ریاست نہیں بننے دیں گے دیکھئے that was the period کہ جب پہلی مرتبہ ایک نیا یہودی فرقہ پیدا ہوا جس کو زائنسٹس کہتے ہیں this is exactly this is exactly ہم آپ کو یہ سارا time period اس لئے بتا رہے ہیں کہ آنے والے واقعات exactly اس سے related ہیں تو 1860 اور 70 وغیرہ کے علاقے تھے فرقے نے جو کئی جگہوں پہ دنیا میں ان کے thinkers پیدا ہو رہے تھے کارل مارکس بھی ایک طرف پیدا ہو رہا تھا ایک طرف ان کے راس چائلڈز جو اپنی ایک protocol of the learned elders of zion ایک کتاب لکھی انہوں نے جو 1902 میں رشیا سے leak کر کے دنیا میں پھیلی جو originally russian version تھا اس کا کہ موری دنیا میں یہ پھیلی wasn't this written in 1748 اس کو modify کر کے رہے ہیں پہلا ایڈم بائز آپ نے جو اس کا edition لکھا تھا یہ ایک ایسی doctrine تھی کہ جو یہودیوں نے راس چائلڈ نے فیصلہ کیا تھا کہ اسرائیل کے قیام تک اور greater اسرائیل کے قیام تک جس doctrine کو یہ follow کریں گے یہ ان کے protocols تھے اور اس کی final document تقریبا 1880 1890 میں انہوں نے مکمل کر لی تھی that was the time جب یہ خلیفہ عبد الحمید کے پاس آئے تھے یہ کہنے کے لیے کہ خلافت عثمانیہ فلسطین کا علاقہ ہمیں دے دے کیونکہ ہم یہاں اسرائیل کی ریاست بنائیں گے and this never happened تو انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم نے اب آئندہ جا کے British Empire کے ذریعے conspiracy کر کے خلافت عثمانیہ کو توڑ کر کیونکہ نیپولین کی اور جنگ کے درمیان کرزہ ان کو دیا British Queen کو کرزہ دیا نیپولین کے خلاف لیکن اس لیے کرزہ دیں گے کہ اگر آپ بیل فور ڈیکلریشن اس پہ ہم آئیں گے اس پہ ہم آئیں گے وہ 1918 1918 وغیرہ تھے تو وہ بعد میں اس پہ ہم پہنچیں گے ہم آپ کو بیکگراؤنڈ بتا رہے ہیں کہ فلسطین کا کرائسس کھڑا کس طرح ہوا تھا اور علامہ اقبال اور قائدی آزم اس فلسطین کے ایشو میں کس طرح انوال تھے اور فلسطین اور اسرائیلیز کس طریقے سے اس انڈین سب کانٹیننٹ کی ڈیویلپنٹس کو دیکھ رہے تھے اس کا اندازہ اس طرح کیجئے کہ یہ صرف کل کی بات ہے کہ اسرائیلی پرائم منسٹر نے یہ بیان دیا ہے کہ ہمیں سب سے بڑا خطرہ پاکستان کی ریاست سے اور اس کی بیکگراؤنڈ اس کی ہسٹری 1948 میں پاکستان کی کریشن پہ جاتی ہے جب ڈیویڈ بن گوریان نے پاکستان بننے کے بعد کہا تھا کہ اب اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ عربوں سے میں خطرہ نہیں ہے ترکوں سے میں خطرہ نہیں ہے ہمیں خطرہ پاکستانیوں سے ہے کیونکہ پاکستان is the only ideological state جو اسرائیل کو آگے جا کے threat کرے گی اور یہ وہم بیکگراؤنڈ اس لیے بتا رہے ہیں کہ it was in this period when یہودی زائنس روسچائلز انہوں نے یہ decide کیا کہ ہم دنیا میں ایک نیا ورلڈ آرڈر قائم کریں گے جس کے نتیجے میں خلافت عثمانیہ کو توڑ کر اسرائیل کی ریاست بنائی جائے گی اور وہ ریاست آئندہ greater اسرائیل کے لیے ایک راستہ ہموار کرے گی آگے جانے کے لیے دنیا میں یہ movement ہو رہی تھی اس movement میں علامہ اقبال 1877 میں پیدا ہوتے ہیں اور پہلی مرتبہ ان کا جو تعلیم کا جو پورا background ہے ان کے والد ایک درویش ایک ولی اللہ ایک نیک بزرگ ساری تعلیم اقبال کے شروع میں اپنے گھر میں ہوتی ہے and his father was a very spiritual man a great mystic ایک غیر معمولی وجود جن کا ایک spiritual dimension میں بہت گہرا رول تھا سیالکورٹ کے فیملی they were کشمیریز basically اور علامہ اقبال نے تمام بڑی بڑی mystical dimensions اپنے والد سے سیکھیں شروع میں یعنی وہ اپنی آنکھ کھولتے ہی ان کے گھر کے اندر ہی ایک ایسا mysterious ماحول تھا کہ جس میں spiritual dimension دین کی ظاہری فارم بھی اور دین کی spiritual فارم بھی یہ دونوں اقبال کے اندر اچھی طرح ڈال دی گئے گھر سے ڈال دی گئے گھر سے ملی اور ان کی تربیت اتنی حیرت انگیز ماحول میں ہوئی کہ علامہ اقبال کی والدہ نے ایک مرتبہ اقبال کو اپنے دودھ پلانا بند کر دیا کہ ان کو یہ شک ہو گیا کہ ان کے والد کا رزق حرام ہے اچھا اور بکری خرید کے لائیں اور بکری کا دودھ اقبال کو پلاتی تھی کہ جب تک کہ والد نے یہ تسلی نہیں دی کہ میرا رزق حلال ہے دیکھئے جب اقبال جیسی اولاد ہوتی ہیں جو دنیا میں اعتقام کرتی ہے اس سے پہلے اقبال کے ماباب جیسے ماباب بھی چاہیے ماباب بھی چاہیے جو کہ تعلیم جو تربیت تعلیم روحانیت رزق حلال ان سارے ایشیوز کونسپس پر اتنی زیادہ تربیت اور کونسنٹریشن کریں کہ پھر جو اولاد اور نسل نکلتی ہے وہ اتنی حیرت انگیز ہوتی ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ قومیں اور تقدیریں تبدیل کر لیتا ہے بات پہنچی علامہ اقبال کے ولادت پہ نیکسٹ اب ہم اس بریک کے بعد